چیمین تحریک انصاف عمران خان سے صحافیوں کے ملاقات نوی روز میں الیکشن نہ کر آئے گئے تو سڑکوں پر نکلیں گے عمران خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو کے ذریعہ سمنیہ بحال کی تو سو موٹو ٹھیک تھا گر کے حملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلد ہی فائل کر دیا جائے گا عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا مزید جانب کی نمائندہ خصوصی علاقت انساری سے علاقت بتائیے گا عمران خان سے سینئر صحافیوں نے ملاقات کی اور ملکی معاملات پر عمران خان نے کھل کر گفتو کرتے ہوئے کہ اگر نویر اس میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نائم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت کو سپریم کورٹ نے سو موٹو فیلے لے کر اسیمبلیاں بحال کی تھی اور وہ سو موٹو ٹھیک تھا اب سپریم کورٹ جو سو موٹو کے ذریعہ الیکشن کرانا چاہ رہا ہے تو اب یہ لوگ سو موٹو کے پیچھے پار گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنب باجوہ جو تھے وہ ہندوستان سے دوستی چاہتے تھے اس کے لیے دوچ پر بہت دباؤں ڈالا گیا انہوں نے اس کو دباؤں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جنب باجوہ کے خلاف احتصاب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے باجوہ ایک روز کچھ اور گفتو کرتے ہیں اگر روز اس سے مکر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنب باجوہ پرویسلائی اور شاہ محمد قراشی کو یہ تاسک دیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں جاتے تو پھر دیگر جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا انہوں نے تاسک دیا ہے تاکہ آئین کی بحالی کے لیے ایک متفقہ طور پر جو ہے اس سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر کے ایک تحریف برپا کی جائے عمران خان نے کہا کہ میرے گھر پر میری غیب موجودگی میں جو حملہ کیا گیا اس کا کوئی جواز نہیں تھا گھر کے حملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلدی فائل کروں گا نگران حکومت کو نیوٹر کا قدار ادا کرنا چاہیے کہ وہ نہیں کرے موسیٰ نکوی آئی جی پنجاب جسی اللہور جرائب پر شاہد بھی ہے ڈاکٹر آرف فردی آپ اسٹیولشمنٹ ہمارے دل میں ہوں قدار ادا نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ اگر نبوے روز میں الیکشن نہ ہوں تو پھر ہم پر نکلیں گے تو یوں آج مران خان ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ اگر نبوے روز کے اندر ان پہارات نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف ایک تحریک بطبہ کرے گی اور سرکر پر آئے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ علاقہ تنساری ہمارے ساتھ موجود تھے